مورو کے نواحی علاقے درست شہر کا تین برس سے جلا ہوا ٹرانسفارمر تبدیل نہ ہونے کے خلاف اور اسی لاکھ روپے مالیت کی کیبل تاریں بیچ کر رکم ہڑپ کرنے کے خلاف شہریوں اور بجلی کے سارفین کا ماسٹر محمد طاہر ملک غلام رسول ڈیپر لطیف راہو وزیر راہو مولوی جاوید ڈیپر اور دیگر کا نیشنل پریس کلپ ریجسٹر آفیس کے آگے سیپکو مولو سبڈویجن ٹو کے راشی عملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا اس موقع پر مظاہرین نے نیشنل پریس کلپ کے صحافیوں سے شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ تین برس سے ہمارے شہر درس کے ڈیپر محلہ ملک محلہ اور راہو محلہ کا دو سو کیوی کا ٹرانسفارمر جلا ہوا ہے اور ہمارے شہر کے لیے آنے والی اسی لاکھ روپے مالیت کی کیبل تاریں اس وقت کا سیپکو مورو تحصیل سبڈویجن ٹو کا لائنمن جس نے بیچ کر رقم ہڑپ کر لی اور بڑی کرپشن کی ہے بجلی نہ ہونے کے باوجود ہمارے پاس بجلی کے اضافی یونٹ اور ڈیڈکشن کے بل بھی آتے رہتے ہیں مظاہرین نے وزیر آزم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے اور راشی سیپ کو تحصیل مورو ٹو ڈسٹک نشارو فیروز کے راشی افسروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے